پراری ہار کے بعد مایوس انگلینڈ کے گیندباز انڈرسن سے آج ہوگی پوچھتا جڈے جا سے کی تھی بدتبیزی سنوائی کے لیے گارڈن لویس کو بلاب بنایا گیا ہے جیڈیشنل کمیشنر ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے کریں گے سنوائی انڈرسن پر ہے جڈے جا کو دھکا دینے اور بدتبیزی کا آروپ ٹیم انڈیا نے کی تھی شکاہ انگلینڈ کے وکٹ کیپر میٹ پرائیر کو لگا ہار کا صدمہ سیریز کے باقی میچ نہیں کھیلیں گے پرائیر نے اس سیزن میدان میں نہیں اترنے کا کیا فیصلہ انگلینڈ میں ٹیم انڈیا نے رچہ اتیاز اٹھائیس سال بعد لوٹس میں جیتا ٹیس میچ ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو پچھانگے رنوں سے دی شکست انگلینڈ کی پوری ٹیم دو سو تہیس پر سمٹی ہے تیاسک جیت کے بعد خوشی سے جھوم ایک کھیلا لی لارڈز میں انگلیش بلے بازوں پر ایشانت شرما نے بروایا قہر چوہتر رن دے کر ساتھ وکٹ چٹکائے ایشانت نے رچہ اتیاز لارڈز میں کسی بھی بھارتی گیند باز کا سب سے بہتر پردیشن بری مین آف دو ماچ کپتان دھونی نے بھی ایشانت کی جمگر تعریف کی کہا ایشانت نے بہترین گیند بازی کی جڑے جا اور بھوپنی شرکمار کے پردیشن سے بھی دھونی خوش انگلینڈ کے گپتان آلیسو کو گلوٹس میں ہار سے مایوز کہا بھارت نے بہتر کھیل دکھایا میرڈ میں بھوپنی شرکمار کے گھر جشن ایک دوسروں کو مٹھائی کھلا کر منایا گیا جیت کا جشن نیشنل کانفرنس کے بعد انسی پی سے گٹ بندر مرمڈ رایا خطرہ انسی پی نے مہارایش ردانزبہ چناف کے لیے کانگریس سے مانگی ایک سو چفوالی سیٹے ماجد مہمن نے کہا کانگریس انسی پی کو ہلکے میں نہ لے مہارایش انسی پی کے ادھیکش سنیل تڑکرے کا بیان ایک سو چفوالی سیٹے نہیں دی تو انسی پی اکیلے لڑے کی چناف دوزارہ نو میں انسی پی کو ملی تھی ایک سو تیرہ سیٹیں کانگریس تے ایک سو ستر پر لڑا تھا چناف ناران رانے کے اسطیفے پر ادھاک رہے نے لی چھٹکی کہا جوائن کرنے کے لیے کچھ باڈیوں کا دے سکتا ہوں پتا کہا کونکن کو رانے کے آتن سے کرانا ہے مک منتربت سے اسطیفہ دینے والے رانے سے ملے مہارایش انسی پی کانگریس ادھیک شمالی گراہ اٹھاکڑے کہا منا لیں گے رانے کو سیم پردورہ چووان نے ابھی منظور نہیں کیا اسطیفہ ہریانہ اور اسم میں کانگریس کی بڑی مسئبت دونوں جگہوں پر سیم کے خلاف پارٹی نیتاؤں نے کھولا موٹشاہ اسم میں مکہ منتری کے خلاف اٹھارہ ودھائق لامبند باغی نیتا حیمنت بیسو شرما نے چھوڑا منتری پتھ بی جے پی سانسدی دل کی بیٹھک پردھان منتری مودی نے بی جے پی سانسدوں کی ساتھ تائی کی رانے نیتی ویدیش دورے کی باد بی جے پی سانسدوں کی ساتھ مودی کی پہلی وارتہ کانگریس حیثان صدوں اور پولٹیکل کمیٹی کی بھی بیٹھک دلی میں کانگریس دفتر میں میٹنگ راجیف گاندی ہتھیا کے آروپیوں پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی سپریم کورٹ نے آج تک کے لیے رہائی پر لگائی ہے روپ رامنا ایک آج سنبھالیں گے یوپی کے راج جپال کا بس شام پانچ بجے راج بھون ملیں گے شبت یوپی کے راج جپال عزیز قریشی کا بیان اتر پردیش میں ریپ کے گھٹناوں کو بھگوان بھی نہیں روک سکتے جب وہ بھارتی سیوہ میں داخل ہوتے دیکھا گیا بھارتی گسپیٹیا پاکستانی گسپیٹیا کو بے سیف کے جوانوں نے کیا ڈھے پاکستانی گسپیٹیا سامباز اکٹر بے کرول مطرہ کے پاس سے گسپیٹ کی کر رہا تھا کوشش جوانوں نے مار گرایا پہتیس سال کے گسپیٹیا کو بے سیف کے جوانوں نے پہلے سرط پار کرنے سے روکا نہیں ماننے پر ماری گولی گسپیٹیا کے شف کو نہیں اٹھا سکے جوان پاکستان کی اور سے گھات لگا کر بے سیف کی ٹکلی پر کیا گیا حملہ بے سیف جوانوں کے روزار مارا گیا گسپیٹیا آتنگوادیوں کو راہ دکھانے والا ہو سکتا ہے مدراز سائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے کارٹچو نے کیا تھا دعویٰ تملان میں ڈسٹرک جج کو پرموشن دے کر مدراز سائی کورٹ میں اڈیشنل جج بنایا گیا جج نہیں بنانے پر تملان کی پارٹی نے منموہن سرکار گرانے کی دے دی تھی دھم کی آندھ پردیش کے فیوادت نے تا اکور الدین اویسی کے بھائشن پر ممبئی میں روک ٹھانڈے پلس کمیشنر نے شہر میں بھوسنے پر بھی لگائی روک اویسی کو ممبرا میں دینا تھا بھائشن کمیشنر نے کہا شہر میں بھوسے تو ہوگی پانونی کا روایت سادھوی عدو کی پڑھ سکتی ہیں مشکلیں کیش ماملے میں پٹنا پولس نے جانچ کیلئے انکم ٹیکس کو لکھا انکم ٹیکس ویبھاگ سادھوی عدو سے مانگے گا حساب اروند کیجیوال کو شمبے والے گھر کا کر سکتے ہیں روک ستروں کے نسار اس مہینے کے انت میں پرانے گھر میں ہوں گے شفٹ فلال دلی میں سرکاری فلائٹ میں رہ رہے ہیں کیجیوال ویتمندری عرون جیٹلی کا دکاریوں کو نردیش دیش میں کالے دھن کا پتہ لگائیں سرکار ویدیشوں سے کالا دھن لانے کی کر رہی ہے کوشش حراب موسم کی جلتے علابات میں نہیں اتر سکی ایر انڈیا کی فلائٹ بھیجی گئی جبلپور جبلپور سے گھما کر یادریوں کو لائے گیا دلی کرایا واپس کرنے کی کی پیش کش ہر تشیستریوں نے لی تیس سان سدوں کی کلاس آردک مددوں پر کرایا رو برو سیلنگانہ راجکو کیندر نے لوڈ کی ایس کے پدھ آئی پی ایس کے ایک سو بارہ اور آئی ایس کے پیسٹ ادھگاری بھی ہوں گے وہیں سیماندر کے حصے میں آئے دو چو گیارہ آئی ایس اپنوں کارنٹ میں آج آئے گی بوسٹ موڈم ریپورٹ پتا چلے گا ریپ ہوا تھا یا نہیں گیز کے جانچ کرنے والے ڈی آئی جی نمنید سگیرہ کا دعویٰ اگر ہتیارے کو نہیں ہوئی سزا تو ہاتھ میں نہیں موں گا کبھی بھی کوئی جانچ علیگر کے ہر دعا گنج پہ چودہ سال کی لڑکی سے ریپ گاؤں کے ایک یوک پر آروپ آروپی نے موک کھولے پر پیڑک پریوار کو جان سے مارنے کی دی دھمکی یوپی کے مطرح میں دلت لڑکی سے گانگ ریپ گاؤں کے چھے لوگوں پر آروپ جگراتا میں شامل ہونے گئی تھی لڑکی اپہران کر کیا ساموہک بلاتکار ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ڈلی گیار کے برم میں ایک کار میں تین یوکوں کی لاش ملی پچیس سے تیس سال کے مرنے والوں کے عمر کار چل رہا تھا ایسی گیارہ بجے کے آس پاس ملی اس کی خبر ڈلی کے غاز پور میں سندگ دہالات میں ملی یوک کلاش گولی لگنے سے ہوئی موت پریجنوں نے ہائیوے پر کیا انگامہ آروپی کے دوست کی بٹائی اسی پر ہے شک یوپی کے مراد آباد میں رام گنگا ندی میں ڈوبنے سے دو کی موت پی ایسی کے کتا خوروں نے تین کو بچایا پانچوں نہانے گئے تھے اچانک بہ گئے بجنور کے حل دور میں گنگا کسانوں نے ٹرینڈوں کی باقاعدہ بھکٹان کی مانگ کو لے کر پردیشن ٹرینڈ کے علاوہ بجنور مراد آباد ہائیوے کو بھی کیا جام مدبردیش شتیزگڑ مہراشت میں آج اور کل بھاری بارش کی جیتا ونی معصف ویبھاگ نے بھیجا الٹ یوکرینڈ کے ودروہی ملیشیای ویمان حادثے میں مارے گئے لوگوں کے شرف دینے کو تیار ملیشیای سرگار کو دیا وروسہ جس جگہ ویمان کا ملبہ گراہ ہے وہاں پر ودروہیوں کا ہے قبضہ پہلے ودروہی ڈال رہے تھے آڑنگا بریڈن نے روس پر سخت بردبند لگانے کی وخالت کی یوروپی دیشوں سے بانگ سمرتن بریڈش بردان منطری ٹیمرون کی یوروپی دیشوں سے اپیل روس کو نہ بیچیں ہتھیار امریکی راشت بدی اوباما کی روس کو جیتا ونی اگر جائری رکھا ودروہیوں کا سمرتن تو دنیا میں پڑ جائے گا الگ تھلگ دنیا بھرگ ہو رہی آلو اشنا سے بدلے روسی راشت بدی کے سور پتر نے کہا گھٹنا ستھل پر انطر راشت روٹین کو نہ روکیں ودروہی وزا میں ناگری کو برگولی باریکار ویڈیو آیا سامنے اسرائیل کے سینکس اسوائر کا اولنگھن کرتے ہوئے دیکھے